اسلام علیکم دوستو آج کا جو ٹوپک ہم نے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ابن خلدون آج کا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ایس ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل اور آپ کو ہماری لیکچر سیریز پسند آ رہی ہے تو کانڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں ہم آج کی لیکچر کے اوپر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ابن خلدون ابن خلدون میں ہم جو ٹوپک ڈسکس کریں گے اور جو جو اس میں ہم پڑھیں گے وہ ہم پہلے ان کی آؤٹلائنز دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوا انٹرڈکشن اس کے بعد ان ورک اور اس کے بعد جو ان کی تھیری تھی تھیری اف ایفیکٹ آف کلائمیٹ آن سوشل پولیٹیکل سٹرکچر سوشل ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے اور کسی کسے ہوتی ہے کونسیپٹ آف اصابیہ پاور سٹیٹ لائف سائیکل آف ڈائنسٹی فیز آف سٹیٹ کائنز آف سٹیٹ تھیری آف امامت اکنومک تھیری اور کنکلیزن ہے تو چلیں ہم اپنے ٹوپک سٹارٹ کریں انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن میں ہم نے سب سے پہلے جو ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کا پورا نام کیا تھا ان کا پورا نام تھا ولی الدین ابو زید عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن جابر بن محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمان ابن خلدون یہ تھرٹین تھرٹی ٹو یعنی کہ تیرہ سو باتیس میں تیونس یعنی کہ تونیشیا میں پیدا ہوئے یہ اپنے طور کے بہت بڑے فیلوسفور تھے اور ان کا جو تھا ان کی جو اکنومک تھیری تھے اس کا بہت بڑا انفلونس تھا ٹونٹی سینچوری کے جو اکنومس تھے سپلائی سائیڈ اکنومکس تھنکر جو تھے جیسے کہ رونر بریگن اور آرثر لیفر وغیرہ ان کے اوپر بڑا انفلونس تھا اور ان کی تھیری کا بہت بڑا امپریشن تھا ٹونٹی سینچوری میں اس کے بعد ہم ان کا کریں گے ان کا جو بک ہے مقدمہ 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 جو ان کی بکتیز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تقریباً یونیورسل ہسٹری ہے جس میں اسی وجہ سے اس کا نام مقدمہ رکھا گیا ہے اس بک کو انہوں نے چھ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرس سیکشن جو ہے فرس سیکشن جو ہے اس میں ہیومن ہسٹری کو جنرل ڈسکس کیا گیا ہے اس میں من کے انسان کے فیزیکل انوارمنٹ اور اس کا جو آپس میں انوارمنٹ کا ہیومن کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جو افیکٹ پڑتا ہے جو امپیکٹ ہوتا ہے انوارمنٹ کا ہیومن کے اوپر اس کے بارے میں بات کی گئی ہے فرس سیکشن میں سیکنڑ سیکشن سیکنڈ سیکشن جو ہے اس میں سوسائٹیز کی بات کی گئی ہے یعنی کہ نوو میڈیک سوسائٹیز جس میں وائلد ٹرائیپ اگھا тех ان کی ڈومینیشن کسی کے اسے ہوتی ہے ان کا الیشنشپ کسی سے ہوتا ہے ایک ٹرائپ کا دوسرے ٹرائپ کے ساتھ اور نوویڈیک سوسائٹی میں لوگ کسی کیسے رہتے ہیں اس کے بارے میں انو نے دوسرے سیکشن میں بات کیے ہیں جو گئی ہے اس طرد سیکشن ہے تھرڈ سیکشن میں سٹیٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے گورنمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ریزنز بتائے گئی ہیں کہ سٹیٹ کس تیکے سے اسٹیبلش ہوتی ہے اور گورنمنٹ کیوں اسٹیبلش کی جاتی ہے یہ تھرڈ سیکشن میں تھا فور سیکشن جو ہے فور سیکشن میں رورل اور اربن لائف اور ان کی سیولیزیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے کہ رورل لائف میں کیا کیا ان کے سیولیزیشن ہوتی ہے کیا کسی کیسے وہ اپنے پیک کو پہنچتے ہیں اور اربان لائف کی سیولیزیشن کی کیا کیا اسے کہتے ہیں کہ پوزیٹیو سائٹس ہوتی ہیں کیا کیا اس کی نیگٹیو سائٹس ہوتی ہیں جو فیفت سیکشن ہے فیفت سیکشن میں ایکنومک ایکٹریوٹیز یعنی ٹریڈ ایگریکلچر اور دوسرے لیگوڈ کی بارے میں بات کی گئی ہے اور جو سیکشن ہے سیکشن میں جو جنرل سبجیٹس ایڈوکیشن اور کس دیکھے سے ایڈوکیشن دی جائے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے انہوں نے جو سیکشن میں قرآنک لرننگ کے حوالے سے بات کی ہے حدیث کے بارے میں بات کی ہے فقہ کے بارے میں بات کی ہے فیزکس میتھ ہسٹری اور دوسرے جو سوشل سائنسز ہیں اس کے ان کو ڈسکس کیے گئے وہ قدمہ کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آرگومنٹس وغیرہ جو نظر آتے ہیں اور جو ان کا انیلسس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختی ایگزیمپلز لی ہیں ایگزیمپلز کے ذریعے انہوں نے اپنے پوائنٹ کو پروک کیا ہے فورزمپل جو دیکھا جائے مختی سیٹس کے بارے میں مختی پرچس کے بارے میں مختی لینگویجز کے بارے میں ہسٹریز کے بارے میں انوارمنٹس اور ایڈمنسٹریشن کے جو مختی طریقے ہیں ان کے بارے میں بات کر کے اپنے پوائنٹ کو بتایا گیا ان کے بک کے بعد آتے ہیں ان کی جو تھیوری ہے تھیوری آف کلائمیٹ آن سوشو پولیٹیکل سٹرکچر اس ٹوپک کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے خلدون نے جو ان کی تھیوری ہے جیوگرافیکل تھیوری اٹمائسفریکل بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ہم ان سوسائٹی کے اوپر پولیٹیکل فورمیشن کے اوپر اس کے افریکٹ کے بارے میں جو بات کی ہے انہوں نے یہ تھیوری بورڈن سے تقریباً جان بورڈن سے تقریباً دو سو سال پہلے ہی اپنی یہ تھیوری پیش کی تھی اس تھیوری میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے انہوں نے ایڈویجن آف ہیبیچول ارث کی تھی یعنی کہ جہاں جہاں ان لوگ رہتے ہیں اس حساب سے انہوں نے زمین کو تقریباً سات زونز میں تقسیم کر دیا تھا اس میں افریقہ بھی آتا تھا ایرر بریجن بھی آتے تھے سادرن ایسٹرن ایشیا بھی آتا تھا اور اس کے علاوہ نورڈن سی اور اس کے علاوہ سپین فرانس انگلینڈ اور تقریباً پورے یورپ کی بات کی ہیں انہوں نے ساتھ سیکشنز پہ ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں نورڈ اور ساؤتھ ریپریزنٹ اپوزیٹ ایکسٹریم یہ ان کا جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو ایک یوزن کا یونیورسل ٹوٹھ ہے کہ ساؤتھ اور نورڈ اور ساؤتھ جو ہے وہ بلکل اپوزیٹ ایکسٹریم ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نورڈ بہت زیادہ تھنڈا علاقہ پہ مشتمل ہوتا ہے ساؤتھ بہت زیادہ گرم علاقے پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ جو دو علاقے ہیں اس سویلیزیشن کے لیے اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کنڈیشن کیونکہ نورڈ میں بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ صرف اپنے سروائیو کی فگر کرتے ہوتے ہیں وہاں پہ جو سویلیزیشن تیادہ پیگ پہ نہیں پہتی کیوں کیوں کہ جو لوگوں نے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر وغیرہ جو بنانے ہوتے ہیں وہ مٹی وغیرہ سے بناتے ہیں اور اپنے صرف جتنا سروائیو ہو سکے سروائیو کے لیے جو جو چیز چاہیے تھے وہ صرف اسی پہ ہی اسی کو ہی استعمال کرتے ہیں باقی اور سویلیزیشن بڑھانے کی طرف وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے بلکل اسی دیکھ سے انہوں نے ساؤتھ کا بتایا ہے کہ ساؤتھ میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ سیویلیزیشن بہت زیادہ پیک پہ نہیں پہنچ پاتی وہاں پہ بھی صرف لوگوں کو اپنے سروائیو کی فکر ہوتی ہے بیسٹ کنڈیشن فور لیمکن سینٹرل زون یعنی کہ ان کے نظیر اپنے خلدون کے نظیر جو بیسٹ کنڈیشن تھی جس میں انسان کی سیویلیزیشن پیک پہ پہنچ سکتی ہے وہ ان کے خیال میں نورتھ اور ساؤتھ کے جو سینٹرل زون ہے وہ بیسٹ ہے انسان کی سیویلیزیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو سینٹرل زون ہے وہاں پہ جو ہوتا ہے لوگ کیونکہ وہاں پہ سیویلیزیشن اور دہنے کا انوارمنٹ بھی اچھا ہوتا ہے وہاں پہ سیویلیزیشن زیادہ زیادہ زیادی پھیلتی ہے وہاں پہ لوگ خوبصور ویلڈنگز بناتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں کھانے پینے کا سٹرف فروٹس وغیرہ بڑی تعداد میں ہوتا ہے وہاں پہ جو جانور ہوتے ہیں وہ جانور بھی وہ بھی صحت مت جانور ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کھانے کو بہت کچھ دسیاہ ہوتا ہے بeling وال کے لیے ہیں چلا ہوتے ہیں وہاں پہکوٹم جو اس لغاتی کی Studio ا reuse کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو트를 بیکے ہونا ہو جو کہ کیا ہے میں وہاں پہ جو کہیں وہاں پہ آپ کی منع سے معقد نہیں بتائم بے رکڈیٹو جو منع سے زیادہ ہوٹے ہیں اس لغتا ہے ہوتے ہیں politique اور اس لغات کے پہ پہ پہلہ بھیجو تم بہتے ہیں اور سلور کے کوئنس وغیرہ وہاں بھی یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو سوئل ہے سوئل کا بھی بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ہیمن کی فیزیکل گروتھ میں کیونکہ جہاں پہ سوئل اچھی نہیں ہوگی وہاں پہ فوڈ اچھی نہیں ملے گی وہاں پہ فوڈ کی کمی ہوگی تو زیادہ وہ ہیمنٹ ہوگا ہیمنٹ دیورمنٹ نہیں ہو سکتی اسی دیکھے سے جہاں پہ سوئل کی جو فرٹیلیٹی اچھی ہوگی وہاں پہ فوڈ زیادہ دستیاب ہوگی اور وہاں پہ مختلف قسم کے فوڈ جب اویلیبل ہوگی تو ہیمنٹ جو دیورمنٹ ہے وہ اچھے دیکھے سے ہو سکتی ہیمنٹ دیورمنٹ نہ صرف فیزیکلی بلکہ منٹلی بھی وہ اس کا جو منٹلی اس کا جو لیول ہے وہ بھی بڑے گا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو لوگ فرغمپل ایکسٹریمز میں رہتے ہیں انہیں بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتی ہے اور انہیں اپنے سوارگل کے لیے تھوڑی چیزوں کے اوپر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے جو لوگ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں انہیں بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور ان کو جو ہارڈ ورک جب کرتے ہیں تو وہ اپنی خوراک کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں تو کچھ ہوگا نہیں سکتے اس وجہ سے وہ زیادہ تر اپنا جو خوراک ہوتی ہے وہ دودھ سے ملک یعنی کے اور میٹ سے حاصل کرتے ہیں اور دکھا جائے تو وہ فیزیکلی تھوڑے ہیلتی بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتے ہیں اس کے بعد جو ابن خلدون کا جو ہے ہم چوتھا پوائنٹ جو ڈسکس کریں گے ان کے ورک میں وہ ہے سوشل ٹرانزیکشن سوشل ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہے کہ ہیمن جو ڈویلٹمنٹ ہوتی ہے اس کی جو سوشل ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ جنرل ہوتی ہے نومیڈک کلچر نومیڈک سویلیزیشن ٹو آرمن سویلیزیشن نومیڈک سویلیزیشن کیا ہوتی ہے نومیڈک سویلیزیشن وہ نومیڈک سٹیج سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں اگری کلچر کے جو پروڈکٹس وغیرہ ہیں وہ گائے جاتے ہیں جو لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ ویجیٹیبل سے گرینز وغیرہ جانور پال کے شہر کی مکھیاں وغیرہ پال کے اور ریشن کے کیڑے وغیرہ پال کے وہاں سے انسان اپنے ضروریات پوری کرتے ہیں دوسرا جو امپورٹن پوائنٹ ہے کہ اس میں جو نومیڈک سٹیج میں جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ صرف ایک ریجن تک ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں ٹریڈ کرتے ہیں نہیں وہ اپنے ایک سپیسیفک ریجن جس میں اور رہتے ہیں وہ آپس میں ہی ٹریڈ کرتے ہیں تیسیا جو کوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں چھو ہوتا ہے مورال لائف زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ پلائیفل لائف نہیں گزارتے ہیں ان کے لائف میں پلائیر نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ یعنی کہ انہیں اپنے لائف گزارنے کے لیے سٹرگل کرنا پڑتی اس کی وجہ سے ان کے پاس ٹریم ہی نہیں ہوتا نہ ہی جتنا کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ان کے چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف پلائیر ہے کے ساتھ گزارتے ہیں جس میں لگیری ہو اس وجہ سے ان میں یہ سیسل ریلائنٹ ہوتے ہیں یعنی اپنے اوپر اپنی خود ہی نساری پر چلتے ہیں کرجیس ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں اور اپنی پاورز کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈیفینڈ کے لیے یعنی کہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اور یہ ان کے اندرسادگی ہوتی ہے ان کی صحبوبیہ بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کا یہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ صرف کچھ چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جس سے یہ اپنی زندگی گزار سکیں اور یہ جو ٹرائبز ہوتے ہیں ٹرائبز جو اپس میں وہ ایک ازاز ان کی گزارتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایک دوسری ٹرائبز ہوتے ہیں وہ اپنے ٹرائبز لیڈر کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں دوسرے ٹرائبز کے لیڈر کے اندر کام نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے یہ اپس میں اگریمنٹ میچل انڈرسیننگ اور اگریمنٹ کے ساتھ ہی ازاز نظرگی گزارتے ہیں دوسری ٹرائبز آجاتی ہے اربن لائف ٹرائبز اربن لائف ٹرائل میں کیونکہ مختلف طریقے یہ طریقے آجاتے ہیں لوگوں کے پاس دولر اکٹھے کرنے کے تو ان کی لائف میں کمفرٹ آجاتا ہے خوراک اچھی ہوتی ہے بیلڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہیں اس کے وجہ سے ان کی لائف میں فل چینجنگ آجاتی ہیں جیسے نمیڈک میں دیکھا لگوں کی لائف میں پلائیر نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہو جاتا زیادہ ہوتی ہے جو نیچر کے اندر پلائیر سیکنگ آجاتی ہے اور اس دیکھے سے آہستہ آہستہ تمام جو دنیاوی برائیاں ہیں آجاتی ہیں ان کی لائف لیس مورل ہوتی ہے اور یہ اتنے بہادر بھی نہیں ہوتے اور ان کو اپنے پروٹیکشن کے لیے ملیٹری کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انہیں پروٹیکشن دیتی ہے ان کے دیفنس کے لیے آرمی سٹینڈ کی جاتی ہے اور ٹیکسز وغیرہ کے ذریعے انہیں فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہ اپنے ویپن کیری نہیں کرتے اور یہ گورنمنٹ سے توقع کرتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لائنڈ اور لیکل سسٹم جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یعنی کہ ان کے اندر جو بریوری ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ایک اور پوائنٹ جو مجھے خاص پوائنٹ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کیونکہ اربن لائف میں پوست کنفلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں لائو کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے ایک رولر کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے معاملات کو سول کر سکے اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جو ابن خلدون نے دیا ہے وہ اسابیہ اب اسابیہ کیا ہوتا ہے اسابیہ ہوتا ہے ایک گروپ آف مائن ایک گروپ آف مائن سے مراد یہ ہے کہ ایک گروپ آف مائن سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ایک بائن فورس ہوتی ہے ایک قبیلے کے اندر جو ان کو یعنی ان کے درمہ یونٹی پیدا کرتی ہے اس لئے سے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جو نیشن جو ہے وہ ایک نئی سٹیٹ بنا سکتی ہے اور سٹیٹ بنانے میں اسابیہ کا بہت بڑا امپورن رول ہوتا ہے فاؤنڈیشن آف سٹیٹ کے لئے خلدون نے پتا ہے کہ دو پوائنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں دو خاص انہوں نے پرنسپلز بتائیں ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹیٹ بنانے میں لوگوں کے اندر یک جاتی پیدا ہوتی ہے ایک نورمل اگزیمپل دینے کوشش کر رہا ہوں میرا دوسرا مطلب نہیں ہے جو خریسٹن ہوں گے ان کے طرح جو بائنڈنگ فورس خریسٹن ٹو خریسٹن زیادہ ہوگی جو مسلم ہوں گے مسلم کے اندر جو بائنڈنگ فورس 03 اس دیکھے سے ہنڈو کی جو بائنڈنگ فورس زیادہ ہوگی اس دیکھے اس جو بائنڈنگ پورس لوگوں کو یونائیٹ کرتی ہے وہ یونائیٹ کر کر کا سٹیٹ بنانے میں بڑا امپورٹر رول پرفارنگ کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسابیا کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اسابیا میں جو سب سے پہلی ٹائپ ہوتی ہے ریل اسابیا ریل اسابیا وہ اسابیا ہوتی ہے جو ایک فیملی کی اوپر بیس کرتی ہے یعنی یہ پلڈ ریلیشنشپ کے اوپر بیس کرتی ہے کیونکہ ایک ٹرائب کے اندر پلڈ ریلیشنشپ ہوتی ہے یا ایک فیملی کا ایک ٹرائب ہوتا ہے تو وہ ریل اسابیا ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے جو نیڈر ہوتے ہیں اس کو پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا آرٹیفیشل اسابیہ آرٹیفیشل اسابیہ جو ہوتا ہے یہ وہ ایکٹیف گروپ کو مائنڈ ہوتا ہے جو لوگ جو ایک نیشن کو یونائٹ کرتا ہے دوسری نیشن کے خلاف تاکہ وہ ایک ایڈیا کو اکپائی کر کے سیل بنا سکے آرٹیفیشل اسابیہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلڈ ریشنشپ کے علاوہ جو دوسرے سوشل پلیٹیکل اکنومک جو پائنڈنگ فورس ہیں یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے آرٹیفیشل اسابیہ پاور او سٹیٹ عبدی خلدون کا کہنا ہے کہ سٹیٹ کے لیے پاور کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر پاور کے سٹیٹ سروائب نہیں کر سکتی ان کا کہنا ہے نمبر ایک پوائنٹ جو ہم پوائنٹس میں بات کرنے کے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ سٹیٹ کی بیس ہے جس کنٹری کے اندر پاور نہیں ہوگی وہاں پیانارکی ہوگی اور سٹیٹ وہ سروائب نہیں کر سکتی دوسرا جو ہے انسٹرومنٹ ٹو ریٹین آتھورٹی یعنی کہ اس کے اندر جو سٹیٹ کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آتھورٹی کو ریٹین کر سکے کوئی بھی جو تھرڈ پاور ہے یا کوئی انٹرنل پاور ہے وہ اس کی آتھورٹی کو چیلنج نہ کر سکے تیسرا جو پاور ہو یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ ایکسےسائز کی جاتی ہے امام کے ذریعے رائس کے ذریعے ہے چیف کے ذریعے یعنی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس سے پاور اس کے طرح پاور حیو اس کی جاتی ہے چوتھوں پاور یہ کہ پاور جو ہوتی ہوتی وہ ایک پرسن کے پاس ہوتی ہے پاور کی دوھیہن نہیں ہوتی جب پاور کی دوھیہن ہو جائے گی اس کا مطلب وہ سٹیٹ قائم نہیں ہوگی کیونکہ سٹیٹ کی صور灣ینٹی چیلنج ہو جائے کہ دو بندے ایک کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ انارکی پھیل جائے گی اور پہاں اس کی وجہ سے وہ سیڈ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی اور ایک اور پوائنٹ جو ان کا اپورڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو پلوری ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے بنسبت یہ کہ ایک تین کے ساتھ یا ایک لیڈر کے ساتھ فرزمپل ایک بادشاہ جو ہے یہاں اس کا جو سپاہ سلاہ ہے اگر کوئی کسی دشویر ملک کے خلاف جنگ جیتا ہے تو وہ جو فتح ہے جو فتح کے خوشی ہو وہ پوری نیشن کے ساتھ بانڈنی چاہیے تاکہ جو ایک فائنڈنگ فورس آبور زیادہ پڑھ سکے اور سیڈ کی پاور میں اضاف ہو سکے اور جو اس کے بعد جو ان کا ایک اپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایبسلوٹ منارکی ہونی چاہیے کیونکہ ایبسلوٹ منارکی ہوگی پاور جو ہوگا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں ہوگی وہ پاور کو سیدھی کے سے یوٹلائز کر سکے گا اس کے بعد جو انہوں نے ابن خلدون نے جو ہے وہ ہمیں ایک لائف سائیکل اور ڈائنسٹی دی ہے لائف سائیکل اور ڈائنسٹی سے مراد دیئے ہے کہ ایک ڈائنسٹی یعنی ایک جو نیشن یہ جو ٹرائب ہے وہ کتنے اس کی جو حکومرانی کا جو ٹائم ہے وہ ان کے نزید کتنے جنریشن پر مشتمل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جو چار جنریشن کے اندر جو ڈائنسٹی ہے وہ بنتی ہے ہلتی ہے بھیلتی ہے اور ایسا ایسا ڈیکلائن کی طرف چلی جاتی ہے انہوں نے چار جنریشن کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے لائف سائیکل آف ڈائنسٹی میں جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے فرسٹ جنریشن فرسٹ جنریشن کیا ہوتی ہے یا یہ فرسٹ جنریشن کے لوگ کو ہوتی ہیں فرسٹ جنریشن جو ہوتی ہے وہ رف اور انسیویلائیس روال لائف کے اوپر مشتمل ہوتی ہے جو فرسٹ جنریشن کے لوگ ہوتی ہیں وہ انسیویلائیس ہوتی ہیں انسیویلائیس سے مراد یہ ہے کہ ان کی لائف بہتی ٹف ہوتی ہے وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں یعنی کہ فرسٹ اپل کوئی ڈیزرٹ میں کوئی قبیلہ رہتا ہے یا یا کوئی فرسٹ اپل ہل ایریاز میں رہتا ہے کوئی قبیلہ تو وہ کیا ہوگا یہ رورل ایریا ہوگا کیونکہ وہاں پہ سیویلائیسن اور جو سیٹی کی ڈویلپمنٹ بغیرہ نہیں ہوئی یہ رورل ایریاز پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں کے رہنے والے لوگ فرسٹ جنریشن کے دوسرا جو پائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑے ہارڈ ورک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لائف میں بہت زیادہ سرگل ہوتی ہے یہ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں اور ان کے دمیان جو پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اور تھوٹی کی اوپر بیس کرتی ہیں پھر تیسا جو پائنٹ ہے وہ ہے ان کے اندر جو اسابیہ کی جو فیلنگز ہیں جو یہ وہ اسے کہتا ہے کہ فل فلیچ لیول کے اوپر ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر بائنگ فورس ایک فل پیک پہ ہوتی ہیں اور ایک اور پائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈومینیشن آف لیڈر یعنی کہ ایک لیڈر کی فل ڈومینیشن ہوتی ہے جو لیڈر کہتا ہے پوری کی پوری نیشن وہ بات مانتی ہے اور فرس جنریشن میں جو رولر ہوتا ہے یعنی کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ایک لیڈر ہوتا ہے فرینڈ ہوتا ہے اپنی پوری نیشن کا اپنے پوری ٹرائب کا اور ایک بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ دوست کی طرح حکمران ہی کرتا ہے ان کے اوپر کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری جو ٹرائب ہے جو نیشن ہے اس نے ان کے ساتھ سٹرگل کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے دیم ہے بارنگ فورس بہت سے آتا ہوتی ہے سیکنڈ جنریشن سیکنڈ جنریشن جو ہوتی ہے اس میں یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے فرم رورل دو اربن لائف کیونکہ فرس جنریشن نے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہوتا ہے وہاں پہ حکمرانی قائم ہوتی ہے تو وہاں وہ جس علاقے کے اوپر حکمرانی قائم کرتے ہیں وہاں تو وہاں پہ ڈوائزمنٹ شروع ہوتی ہے تو یہ اربن فرم یہ رورل دو اربن لائف یعنی کہ پروگرس شارٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ تو یہ ہو گیا بڈاوہ تو ہڈارا کی ٹرم انہوں نے یوز کی ہے جب رورل دو اربن لائف کی طرف یہ جاتے ہیں سیکنڈ جنریشن یہاں پہ تھوڑی سی رسٹوپریسی نظر آتی ہے ہمیں اور پارٹنرشپ نظر آتی ہے آثورٹی کے اندر اور یہاں پہ سیکنڈ جنریشن میں لوگوں کے پاس یعنی حکمران کے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سیکنڈ جنریشن کے اندر سابیا کی جو سرنٹھ ہے وہ ایسا 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 کم چھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو سولیڈیریٹی ہوتی ہے وہ ڈائلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو گروپ مائنڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایسا 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 ڈسپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹیکنڈ جنریشن کے اندر جو کنگ ہوتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں سے علیدہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنے ٹرائب سے اور اپنے نیشن سے علیدہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہے ایبسلور منارکی طور پر وہ خفرانی شروع کر دیتا ہے اس کے بعد آتے ہیں تھرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن جو ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بھی لائف میں سرگل نہیں دیکھی ہوتی تو وہ ہارڈ شپس بغیرہ کو بھول جاتے ہیں انہوں نے صرف دیکھا تھا لیکشری لائف دیکھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے فور فادرز کے جو سرگل ہوتی ہے جو انہوں نے ہارڈ رکھ کر کے جو اچھیو کیا ہوتا ہے اس کی وہ صحیح ٹھیکے سے قدر نہیں کرتے ہیں اس جنریشن تھرڈ جنریشن کے اندر اسابیہ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور ایبسلوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ پادشاہ کے پاس ہوتی ہے اور جو ہیبیٹنٹس ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لگیری لائف دزارنے کے بھی ہو جاتے ہیں اور کلیپس جو اسابیہ جو ہوتا ہے اسابیہ کا جو کنسیفٹ ہے وہ بلکل کلیپس کر جاتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ گنٹری کے ڈیفینس کے لیے بلکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوٹ لیس ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے فور چنریشن فور چنریشن میں پادشاہ جو ہے وہ آثورٹی کھو دیتا ہے اپنی پوری کی پوری آثورٹی کھو دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لوگوں کے دلوں کے اندر سے رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور کیونکہ سٹیٹ ویک ہو جاتی ہے تو وہ جو اینیمیز کی اٹیک ہوتے ہیں اس کے خلاف کو رزیسٹ نہیں کر سکتا اس کے پاس یعنی کہ جب سٹیٹ ویک ہو جاتی ہے تو ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی تو وہ اپنی آرمی کو تیار نہیں کر سکتا دشمنوں کے خلاف اور اس طریقے سے فور جنریشن کے اندر اندر ایک ڈائنسٹری جو ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے ڈائنسٹری کلیپس کے بعد انہوں نے مختلف فیزز بتائی ہیں سٹیٹس کے کہ سٹیٹس کی کتنے فیزز ہوتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جنریشن کا بتایا کہ یہ ایک ڈائنسٹری چار جنریشن کے اوپر مشنیز ہوتی ہے جس میں اس کے یہ ایک سٹیٹ کی کنکیسٹ ہوتا ہے اس میں بیلڈنگ ہوتی ہے پیک ہوتا ہے ڈیکلائن ہوتا ہے پھر راکہ میں افعال ہوتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے سٹیٹس کے بھی مختلف فیزز بتائی ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فرس فیز فرس فیزز میں جو ہوتا ہے وہ جو رولر جو ہوتا ہے وہ وکٹوریس ہوتا ہے وہ اپنی پاور یعنی کہ اپنے دشمن سے یہاں پہ ایک علاقے دشمن سے پاور رچھین لیتا ہے اور وہاں پہ ایک اگزیمپلی لیڈر کی طریقے زنگی گزارتا ہے اور لوگوں کو پروٹیکشن فرام کرتا ہے اور ڈیفینڈ کرتا ہے ہر قسم کے اٹیک کے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل کوئی پرابلم سو ان کو سول کرنے کی کوششی کرتا ہے اس کی وجہ سے ایک اصابیہ جو ہوتا ہے ان کے اندر یونٹی جو بائنڈنگ فورس ہے وہ بہت سیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ وکٹری حاصل کرتا ہے یہ تھا فرس فیز یعنی کہ فرس فیز میں اس نے وکٹری حاصل کی پاور کو کنٹرول کیا اگزیمپلی لیڈر کی طریق زندگی گزاری کیونکہ اصابیہ فورس زیادہ تھی اس کی وجہ سے اس نے وکٹری حاصل کی تھی اس کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھیوں کو یا نیشن کو یا ٹرائپ کو پروٹیکٹ کیا ان کی ان کا خیال رکھا دوسرا جو فیز ہے دوسرا فیز ہوتا ہے بیلڈنگ سٹیج کا یعنی کہ اس دوسرے فیز میں سٹیج کی بیلڈنگ سٹارٹ بھی جاتی ہے رولر جو ہوتا ہے وہ ایبسلوٹ پاور یوز کرتا ہے وہ اپنی پاور دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اور صرف اپنے تک ہی محدود کرتا ہے یا پھر جو اپنے قریبی لوگ ہیں انہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے یہ دوسرے فیز کی خصوصیات ہیں تیسے فیز تیسے فیز میں ایک ایمپائر فل پیک کے اوپر ہوتی ہے وہ رولر جو ہوتا ہے وہ اپنی پاور یوز کرتا ہے اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے اور جو ان کے باوشتاد نے جو محنت کی ہوتی ہے جو فور فادرز نے محنت کی جو ایک ایمپائر کھڑی کی ہوتی ہے ان کا وہ فروڈ حاصل کرتا ہے اور اپنی اوپر ہوتی کو یوز کرتے ہوئے اور مختی قسم کے یعنی کے دیکھا جائے لکشری لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ سیٹیز کے بیٹیفل بیٹیفائی کرتا ہے اور لیوش لائف گزارنے کے لیے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے اور جو ہوتا ہے اس تھرڈ فیز میں رولر جو ہوتا ہے اپنی ٹروپس کو اچھی پی دیتا ہے اور ایک بڑی آرمی فری کرتا ہے تاکہ اس کے آلائز جو ہیں اس سے امپریس ہوں اور جو اس کے انیمیز ہوں وہ اس سے ڈریں اور اس کی سٹیٹ کے اوپر اٹیک نہ کریں اور اس میں اکنومک پروسپیریٹی ہوتی ہے تھرڈ فیز میں فورت فیز فورت فیز جو ہوتا ہے اس میں ہمیں ڈیکلائن نظر آتا ہے ایمپائر کا رولر جو ہوتا ہے وہ اب پیسفل لائف گزارتے ہیں اور جو ہوتا ہے استا استا اپنے فور فارڈرز کی ریپوٹیشن کے اوپر ہی گزارا کر رہے ہوتا ہے ہم خود کچھ نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا ڈیکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے رولرز سوچتے ہیں کہ یہ جو لیکچریس لائف ہے ہمیشہ چلتی رہے گی اور کوئی بھی ان کی سلطنت کے اوپر ہے کوئی بھی ان کی امپائر کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا اس کی وجہ سے یہ ان کا ڈیکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے فیفت فیز فیفت فیز کے اندر جو ایک رولر کے جو فور فادر ہیں انہوں نے جو امپائر کھڑی کی ہوتی ہے وہ لرس اور پلائر کے کی وجہ کی خاطر وہ سارے کی ساری سلطنت یا امپائر جو ہے اسے ڈسٹروائی کر دیتا ہے وہ رولر جو ہوتا ہے وہ نوبلز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب کر لیتا ہے ریسورسی سٹیٹ کی ایس سے ایسا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹروپس کو وہ پے نہیں کر پاتا ڈیفینسز کمزور ہو جاتے ہیں اس لیکے سے سٹیٹ کا کلیپس ہو جاتا ہے اس تھیری کے اوپر یعنی کہ ان کا جو کنسپٹ ہے فیزیز آف سٹیٹ اس کے اوپر کریٹسزم بھی یہ کیا ہے انہوں نے ایک کریٹسزم یہ ہے کہ انہوں نے جنریشن جو ڈائنسٹی کی جنریشن ہے اور جو سٹیٹ کی جنریشن ہے اس کے درمیان ہمیں تھوڑا سا کنفلکٹ نظر آتا ہے اگر دیکھیں فرس جنریشن جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہمیں تھرڈ فیز کے ساتھ نظر آتا ہے اور تھرڈ جنریشن کا تعلق ہمیں فورت فیز کے ساتھ نظر آتا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ڈسنکشن کی ہے باداوہ یعنی کہ لائف آف سمپلیسٹی کریج جو ہدارہ لائف آف اربن سیویلیزیشن یہ سارے کے سارے لوکل میٹیریل کے اوپر بیس کرتی ہیں انٹرنیشن لیول کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی اگزیمپل نہیں ملتی اس کے بعد جو ہیں انہوں نے جو تھیری جو اسابیہ کی جو کنسپٹ دیا ہے وہ ہمیں ایک ڈکٹیٹریشپ اور ٹوٹیلیٹیرین ڈولر کی طرف ہی لے کے جاتا ہے کہ اس کو یہ زیادہ پروموٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا اس کے بعد جو ایک اوپریٹیسزم یہ ہے کہ یہ ایک سٹیٹ جوتی ہے کوئی نیچرڈیت کی طرف جاتی ہے یعنی کہ پاسنگ مختی قسم کے فیزز جو ان کو پاس کر کے لیکن یہ جو ہے کنسپٹ کے یہ ہمیں کوئی کلیر آئیڈیا نہیں دیتا کہ یہ گوڈ ڈیتھ آف ٹروت کی طرف لے کے جاتی ہے یا نہیں اس طرح کا میں کوئی کوئی بھی اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ملتا اس کے بعد رہتے ہیں ہم کائنز آف سٹیٹ کے اوپر کائنز آف سٹیٹ میں جو ابن خلدون ہیں انہوں نے تین کائنز میں سٹیٹ کو ڈیوائٹ کیا ہے اس میں ساتھ سے پہلے آتی ہے سیاسہ دینی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ ہم کیسے کہے تھیوکرائٹک سٹیٹ ہوتی ہے اس میں تھیوکرائٹک اسلامیک سٹیٹ کا حصہ دیا گیا ہے یہ شریعہ کے لاؤ کے اوپر بیس کرتی ہے اسلامیک پولائٹی یعنی کہ جو خلفہ ڈیشتین کا جو سسٹم تھا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا اس کو یہ فولو کرتی ہے دوسرا ہے سیاسہ اکلیہ یعنی کہ یہ جو سیاسہ اکلیہ جو ہوتی ہے اس میں جو لاؤز وغیرہ بنتے ہیں human reasons کے اوپر جو ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر لاؤز وغیرہ بنا جاتے ہیں اس کی جو authority وغیرہ وہ autocorate جو ہوتا ہے وہ use کرتا ہے اور جو autocorate کا order ہوتا ہے وہ ہی low ہوتا ہے سیاسہ مدنیہ جو سیاسہ مدنیہ ہے یہ ہوتا ہے یہ ideal principles کے اوپر جو سیٹ بنتی ہے وہ سیاسہ مدنیہ ہے چیلاتی ہے for example جو ideal state کا concept ہمیں ملتا ہے یا فرابی کی مدنی فدیلہ اور ideal state جو ہم کہہ سکتے ہیں plateau ان دونوں کے جو concepts کے اوپر جو state based کرتی ہے وہ سیاسہ مدنیہ کہلاتی ہیں اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں theory of imamah یعنی خلافت یعنی خلیفہ جو انہوں نے تھیلی دیئے یہ جو theory ہے اسلامی law شریعہ کے اوپر base کرتی ہے یعنی کہ یہ سیاسہ دینیاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا مقصد یہ ہے یعنی کہ theory کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نہ صرف اس دنیا میں چھتی کے سے زندگی گزار سکیں بلکہ اگلی یعنی کہ آخرت کی زندگی میں بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں اور اس میں خلیفہ جو ہے وہ لوگوں کو guideline فرام کریں لائف گزارنے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس کے لئے جو تھا انہوں نے جو ان کا یہ خیال تھا کہ خلیفہ جو ہوتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو represent کرتے ہیں اور جو اسلامی اللہ کو implement کرتے ہیں خلیفہ جو اور امام جو ہوتے ہیں جو انہوں بہت ضروری ہوتے ہیں divine command کو fulfill کرنے کے لئے اور اس کے لئے لوگوں کے درمیان consensus پیدا کرنے کے لئے ان کا خیال تھا کہ خلیفہ ایک title نہیں ہے بلکہ ایک function کا نام ہے اب ان کے اس کا point کا کیا مطلب ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ان کے point کا مطلب ہے کہ خلیفہ ایک title نہیں ہے بلکہ ایک function ہے function سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی سلطان جو شریعہ کو fulfill کرے گا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر گھرٹ چلانے میں ان کی مدد کرے گا اور Islamic law کو apply کرے گا تو وہ خلیفہ ہے یہ نہیں کہ ایک specific generation ہے اور اس کے اندر وہ خلیفہ چلتے آ رہے ہیں بلکہ نہیں یہ ان کا idea ایک نیا تھا ان کے خیال میں جو بھی شریعت شریعت کے قانون کو follow کرے گا وہ نبی باستہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے اور ان کا ایک اور جو point یہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک جگہ کے اوپر صرف ایک خلیفہ ہو سکتا ہے پر ایسا پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وقت میں بغداد میں ایک خلیفہ تھے مصر میں ایک اور خلیفہ تھے اور سپین میں اور خلیفہ تھے لیکن اگر بغداد میں دو خلیفہ کوئی ایک اور جو ہے وہ خلافت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جو ہے وہ جو امامت کا جو کنسیپٹرس کے خلاف ہے ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر تین خلیفہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر دو خلیفہ نہیں ہو سکتے یہ ان کی بات پکھونے کا مقصد تھا اس کے بعد جو ہم خصوصی آبلا دیتے ہیں جو انہوں نے ایک امام یا خلیفہ کے لیے بتائی ہیں جو بہت ضروری ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس نالیج ہونا چاہیے خلیفہ کے پاس یا امام کے پاس شریعت کا نالیج ہونا چاہیے ڈیوائن لاؤز کا نالیج ہونا چاہیے اسلامی لاؤز کے جو ہیں اس کا نالیج ہونا چاہیے دوسرا جو پوائنٹ ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ خلیفہ اونیسٹ ہونا چاہیے اور اسے جو اسلامی شریع ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تیسرا ہے یہ کوئی کمپیڈنٹ ہونا چاہیے جو لوگ کو توڑے اسے سزا ملنی چاہیے اور جو انفیڈلز یعنی کے جو کفار ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے جہاد اسے جہاد اور اجتحاد کا انڈرسیننگ ہو تاکہ کوئی کنفیڈن وغیرہ نہ پیدا سکے کہ کس موقع کے اوبر جہاد کرنی ہے اور کہ کوئی اگر نہیں پرابرم آتی ہے تو اس کو سولو کرنے کے لئے اس کے باس نالیج ہونا چاہیے اس سے ہاتھ کا اور سب سے امپورٹن پوائنٹ کوئی ہے کہ اس کے اندر ڈپلیمیٹک جو ماسٹری کی اچھی ہونی چاہیے فیزیکلی جو خلیفہ ہے وہ تندرس ہونا چاہیے کوئی فیزیکلی فالت نہ ہو ہیلتی مائنڈ ہو اور اس کے اندر لیڈرشپ یوکارٹی اگر اس نے کنڈیشن کیا کہ خلیفہ جو ہے وہ قریشی خان جو قبیلہ ہے اس میں سے بھی خلیفہ ہو سکتا ہے اور ان کا خیال تھا کہ جو سکسیشن خلیفہ ہے وہ اسما کے اوپر سکتا ہے لوگوں کی اپینین کیسے وہ کنسنسز کے دروب ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم خلیفہ کو ایلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور خلیفہ کو نومینیٹ بھی کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ان کی جو سب سے بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے وہ ہے کہ ایکنومک تھیاری ایکنومک تھیاری میں انہوں نے انہوں نے انٹر ڈیپینڈنس ایکنومک اور پولیٹکس کا ذکر کیا ہے یعنی کہ پولیٹکس اور جو ایکنومک ساں ایکنومک پورپورشنر ٹو ایچ 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 جس ملک میں پولیٹکل سٹیابلیٹی نہیں ہوگی وہ پہ ایکنومک گروہ نہیں ہو سکتی اور جس ملک میں پولیٹکل سٹیابلیٹی ہوگی وہ ایکنومک ایکنومک زیادہ ہوگی تو وہ سٹیٹ زیادہ پروسپیرس کرے گی اس کے بعد انہوں نے جو ہے کیپیٹل اور لیبر کا رول بتایا ہے کہ ایکنومی کے اندر ان کا کیا رول ہوتے ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سٹیٹ کے معاملات کے اندر یعنی مارکیٹ کے معاملات کے اندر سٹیٹ کو انٹرپیرنس نہیں کرنا چاہیے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب رول جو ہے کسی پروڈکٹ کو یا ریونی کو بگیاں کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے جب مارکیٹ میں اس چیز کی ویلی کم ہو جاتی ہے جو لوگ اس کے اندر پروفیٹ کم ہو جاتا ہے جب پروفیٹ کم ہو جاتا ہے تو لوگ وہاں پر ہوں اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے from public to king and king to ruler to public and public to ruler تا کہ پیسی کی سرکولیشن ہو اور تا کہ اور سٹیٹ کے اندر پروسپیرٹی پھیل سکے اور اس کے بعد ان کو سب دیا کہ جہاں پہ اسلامی اکنومک سسٹم ہے وہ بہت یعنی دیکھا کی یا صدقہ وغیرہ یعنی کسی ترس کھا کے نہیں دی رہے بلکہ زکا ایک ٹیکس ہے جب آپ کسی امی سے ٹیکس لے گریب کے اوپر لگاتے ہیں تو اسے یعنی ایک خراج کا ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ جو ایک گر چا لینڈ ہے اس ٹیکس لیا جاتا ہے جس ہوتا ہے جو ان سبجیکس سے لیا جاتا ہے جو مسلم نہیں ہوتے تاکہ ان کے پروٹیکشن وغیرہ کی جائے اور ٹیکس ایسشن جو ایک ویٹیبل ہونی چاہیے اور جس ہونی چاہیے تھا انہوں نے ایک اور جو کام کی ہے انہوں نے سٹیٹ کی تیکس کم ہونے چاہیے اگر ان کے تیکس بڑھائے جائیں گے تو ان کی پروڈکٹیوٹی لیول کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے سٹیٹ کی پیدا ہو سکتی ہے اور سٹیٹ کی جو ایک پروس پیارٹی ہے وہ لینجر میں جا سکتی ہے اور لوگوں کے پاس رائیٹ اور پروپٹی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا خیال تھا کہ ہر کوئی کوشی ہوتی کہ وہ اپنی اتنی بھی کموڈیٹی ہیں جو ہوتے ہیں نارمل یوز میں وہ خود اگاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں اگائے گا تو مارکیٹ میں اس کی پرائیس بڑھ جائے گی تو اسے خریدنے میں مشکل ہوگی اس کے کنکلیجن میں ہم کہہ سکتے کہ اتنے خلدون کا جو کام ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان کے کام کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا مقامل ہے انہوں نے ہمیں مختلف قسم کے کونسپٹ اور آئیڈیاز دی ہیں بسال کے طور پر انہوں نے رولر اور اربن لائف کا فرق بتایا ہے اور امرجنس اور سیٹ کا کونسپٹ دیا ہے ہمیں اصابیہ اور ڈیوائن فورس کا آئیڈیا دیا ہے ہمیں اسلام کا یونیورسل ہیمن سویلیزیشن کا بتایا کہ اسلام ایک یونیورسل ہیمن سویلیزیشن ہے اس کے علاوہ انہوں انہوں نے انٹرڈیبینڈنس اور سوشل فیکٹرز کے بارے میں بات کی ہے پاور سٹیٹ اکنومک ملیٹری کلچر ریلیجیس لیب ان سب دکھا جائیں ان سب کو ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں امامت کے بارے میں کونسپٹ بتایا ہے ٹرانس فورمیشن آف حسابیہ بتایا اسلام نوپولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ ان کی ورگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے سپیشل کام کی وجہ سے ان کی سپیشل کنٹریبویشن کی وجہ سے ہسٹری میں ان کو ایک اہم مقام ملے ہے جو ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھے گا دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اگر آپ کو ہمارا چینل کی جو ہم جس کے اوپر ہم جو سی ایس ایس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اگر آپ کو بسند آ رہے تو کائنڈلی ماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کئی کوئی کوششن ہے کائنڈلی کمنٹ کر دیے کریں تاکہ اگر میں کسی